بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگارِ عالی شان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے آزا کو درست کیا اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کورا کر دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کروگے مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی نبها الاشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرت خیر وابقا انہا ذا لف الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسا اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں